موسیقی 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 کیونکہ ہمارے فرنڈز ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی فارمیلٹیز بہرہ نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ چلو پھر میں نے جسائی کیا کہ میں نے سوچے کہ میکس ویجیٹیبل ویڈ چکن بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے جلدی سے لیم کڑائی بنا دوں گی تو تھوڑا سمپل بھی ہو جائے گا ایزی بھی ہو جائے گا زائرے ساتھ میں جو ہے اور چیزیں مینج ویڈا کرنی ہوتی ہیں تو پھر کافی مشکل ہو رہا تھا تو خیر گئی Ż였 پھر میں نے جو ہے نا جلدی جلدی جو ہے نا اپنے سارے کام سٹارٹ کیئے اس سے پہلے کہ میرا ہسپنڈ واپس آ آنیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کی آنے سے پہلے ہی سارے کام ختم کر دیتی ہوں تو خیر یہاں پے جو ہے نا ایک چلو پے میں نے سوچا کہ ایک کھانا بنا دیتی دوں اور دوسرے چلی پر ۔ دسرا کھانا بنا لیتیم کیونکہ ساتھ ساتھ کھی اور ساتھ کام ختم ہو جائے تو اچھا یہاں پہ جو ہے نا جو لیم میں بنا رہی تھی تو پہلے اس کو جو ہے نا میں نے زائرے بوائل کر کے سارا گند وغیرہ اس کو پھینک دیا اور اس کو میٹ کو دوبارہ میں نے دھولیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا اس کو میں پروپر جو ہے نا فرائی کر کے اس کے ساتھ مسالے وغیرہ ریڈی کروں گی اچھا نورمالی جیسے کہ میں نوٹس کرتی ہوں کہ میں جو ہی کوکنگ والی ویڈیوز ہوں تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تو گائز ایسا نہیں ہے کہ مجھے کھانا نہیں بناناتا یا میں برا کھانا بناتی ہوں اللہ کے شکر ہے بہت اچھا کھانا بناتی ہوں تو پلیز کلیننگ کے ساتھ ساتھ ککنگ کی ویڈیو کو بھی جو ہے نا آپ دیکھ لیا کریں اور نیکس میرا پلین ہے یا تو میں بھی کچن کلیننگ کی ویڈیو انشاءاللہ کروں گی تو آئی ہوپ وہ آپ کو اچھی لگے گی تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میری زور و شور سے میری تیاریاں لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے سوچا کہ سویڈ ڈیش میں جو ہے نا میں شیر خورمہ بنا لوں کیونکہ اور کچھ بھی نہیں تھا گھر پہ اور مجھے تھوڑا کوئی کینڈیزی چاہیے تھا تو اچھا ہیر گائز اس دن میں کافی زیادہ بیزی اس سینس میں تھی کہ جو ہماری نیبرز ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیرنٹ ہوا تھا ساتھ میں وہ بھی ان کے بچے آ رہے تھے ان کا بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ بن رہا تھا نوڈل ویرہ بن رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ بھی تھوڑی حیل وغیرہ کرنی تھی کیونکہ آج ان کو ہوتیل جانا تھا کیونکہ ان کے لیے گھرم رہنے کے لیے سیف نہیں تھا تو مجھے کافی جیزیں جو ہیں آج دیکھنی پڑ رہی تھی تو خیر آہ گائز جب تک کھانا بنتے میں آپ کو ایک اور بہت مزید کی بات بتاتی ہوں کہ جیسے نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میری کوئی وہ ہوتی ہے میں نے اپنا انسٹاگرام کا لنک جو ہیں اپنے یوٹیوب میں دیا ہوئے تو لنک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سارے یوٹیوب چینلز والے ہیں یا نئی بھی جو چینلز والے ہیں میرے ساتھ جو فرنڈز میں اپنا لنک فائرہ جب بھی ویڈیو آتی ہے اپنے میرے کا بتا دیتی ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے بھائی حضرات ہوتے ہیں کہ جو انسٹاگرام پہ کالز ویڈا کرتے ہیں جو بھی تو پلیز میں جو بھی سن رہے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے انسٹاگرام اپنا دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی کسی ٹائم بھی جو ہے نا میسیج بھی کر سکتے ہو کسی کو کال بھی کر سکتے ہو تو پلیز اس چیز میں کسی دوسری کی پرائیویسی کا خیال رکھا کریں ریسپیکٹ کیا کریں اور اگر میری کوئی بھی بہنیں ہیں ان کو تو بندہ ہر ٹائم ظاہر ہے وہ انبروکس میسیج کریں جب بھی انسان ایزی ہوتا ہے یا فری ہوتا ہے تو وہ ریپلائی کر لیتا ہے لیکن بھائی حضرات کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آرام سے جو ہے نا ہر کسی کو آرام سے میسیج بھی کریں تو چلیں ایک لائف کا یا یوٹیوب ویڈیو کا اور مقصد ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پر کوئی لیڈی آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسا سرٹیفیکیٹ لے کہ آ رہی ہے کہ اس نے ہر بندے سے بات کرنی ہے تو پلیز اس چیز کا آپ دہان رکھا کریں اور ہر کسی کی ایک اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے تو یوٹیوب سے باہر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یوٹیوب پہ آنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ہر کسی سے جو ہے نا ان بوکس یا اس میں گپے لگاتا پھر ہے تو یہ بات مجھے کرنی یہاں پہ اس لیے پڑی کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں لائف بھی کرتی ہوں تو تب بھی کوئی نا کوئی ایسا میسیجز آ رہی ہوتے ہیں اینیویز ای ڈونٹ کیئر مجھے اتنا زیادہ کوئی تینشن نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ جو لوگ اپنا ٹائم ویس کر رہے ہیں تو وہ مزید اپنا ٹائم برباد نہ کریں ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے تو بجائے کالز اور میسیج کرنے بجائے وہ ٹائم جو ہے کوئی اللہ کی عبادت کرنے اللہ کو یاد کرنے اللہ اللہ کرنے تو اس کا ثواب بھی ملے گا اور ان کے لئے اچھا بھی ہوگا دنیا کے لئے بھی اچھا اور آخرت کے لئے بھی اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو خیر گائز سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے نا کہیں بھی دعوت کا یا گھر پر کوئی یار ہوتا ہے یہ فلاورز is the most important part جو مجھے بہت پسند ہے میرے بہت فیورٹ ہے تو خیر آج جو ہے نا میرے پاس یہ جو وائٹ اور پرپل ہیں یہ تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں نا یہ میری فرنڈ نے مجھے دیئے تھے جس فرنڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ظاہر ہے ہمارے گھر تھی تو وہ آج فلاورز لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ان کو دوبارہ جو ہے نا آرینج کر کے رکھ رہی ہوں تو خیر یہاں پہ جو ہے نا ان کو آرینج کرتے ہوئے مجھے اتنا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ جو ہے نا میری فرنڈ کی بیٹی ہیں یہاں پہ تھی تو میں کوشش کر رہی تھی تو ان پہ کیمرہ نہ لگے کیونکہ زائر آبیس سے آپ کسی کے بچوں کو اس طرح کیمرہ پہ نہیں لے سکتے اچھی بات تو نہیں ہے نا زائر اپنے بچوں کی اور بات ہوتی ہے تو خیر پھر وہ آگے اس نے کہا چلو میں پکڑ دی ہوں تم گیا ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ گئے دوسرے ہاتھ سے فلاورز ویرا ریڈی کر رہی ہو موسیقی